دوستو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکی افراد کو مملکت میں رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری معلوم ہونی چاہیے وہ تمام ملیں گی لہٰذا میرا چینل ساتھ مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ کو مل جائے گی دوستو دوہزار پندرہ سے مملکت میں موبائل فون کے کاروبار میں غیر ملکیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے موبائل مارکٹوں پر زونہ کی بنیاد پر تفتیشی چھپا مار کاروائیاں کی جاتی ہیں تاکہ اس شعبے میں سو فیصد سعودی نوجوان کام کر سکیں جدہ کی فلسطین سٹریٹ پر واقعہ موبائل مارکٹ پر بھی ایک سو فیصد سعودی شہری اس وقت کام کر رہے ہیں لیکن اس مارکٹ میں ملازمین کا کہنا ہے کہ مارکٹ میں ایک سو فیصد سعودی کام کر رہے ہیں البتہ اثر کے بعد آدھی رات تک غیر ملکی کارکنان موبائل مارکٹ کے سامنے بڑی تداد میں جمع ہو جاتے ہیں وہاں وہ استعمال شدہ موبائل فروخت کرنے والے اور آنے والوں سے سعودے بازی کر کے اپنا کمیشن بناتے ہیں دوسری جانے موبائل کی منٹینس کا کام یعنی اس کو ٹھیک کرنے کا جو کام ہے وہ بھی پکڑ کر سعودی نوجوانوں کے پاس لے جاتے ہیں موبائل کی مرمت خود کر کے پیسے سعودی دکاندار اور غیر ملکی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں جدہ کی مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ طریقے کارٹ ٹھیک نہیں اب بھی غیر ملکی دکانوں سے باہر بیٹھ کر موبائل مارکٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں حکومتی ادارے اس پر دھیان دیں دوستو اس بارے میں وزارت عمل اور دوسرے سیکیورٹی اداروں نے سخت کارروائی کا اندیہ دے دیا ہے اور ایسے لوگ جو کہ اس طرح سے غیر ملکی افراد کام کرتے ہوئے پکڑے گئے انہیں سخت سزا اور جرمانے کے بعد فوری طور پر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا دوستو وہ تمام افراد جو اپنی کفیل یا اپنی کمپنی پر کیس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک اہم اطلاع آئی ہے دوستو اگر آپ اپنی کمپنی یا کفیل پر کیس کرنا چاہتے ہیں تو اور آپ کے پاس آپ کے تمام قانونی کاغذات مکمل ہونا ضروری ہیں سب سے پہلے آپ اپنے علاقے کے مکتبہ عمل میں جائیں اگر وہاں جانا آپ کے لیے آسان نہ ہو تو آپ اس کے علاوہ کسی دوسرے علاقے کے مکتبہ عمل میں بھی جا سکتے ہیں کیس فائل کرنے کے ایک سے دو دن بعد مکتبہ عمل آپ کو اور آپ کے کفیل کو ایک مخصوص ٹائم پر آپ آفیس میں بلائیں گے مکتبہ عمل تمام کاغذات مانگے گا اور کیس سے متعلق دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر سوالات پوچھے گا آپ کی کوشش ہوگی کہ کفیل اور اس کے ملازم کو بٹھا ان کی مکتبہ عمل کی کوشش ہوگی کہ ملازم کو اور اس کفیل کو بٹھا کر سلا کرائی جائے معاملہ مکتبہ عمل میں ہی حل ہو جائے اس طرح اس تمام مرحلے میں کوئی کسی بھی قسم کے اخراجات نہیں آئیں گے اس کاروائی میں اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو مکتبہ عمل والے کیس کو لیبر کورٹ میں بھیج دیں گے اور اس تمام عرصے میں اکیس دن کا ٹائم رکھا جائے گا لیبر کورٹ میں کفیل اور ملازم کو بلائے جائے گا اور دونوں کے بیانات سنیں گی اس تمام عرصے میں مکتبہ عمل آپ کو ایک اجازت نامہ جاری کرے گا جس سے آپ بہ آسانی مملکت میں آ جا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کے کفیل بغیر کسی وجہ کے حروب لگا دیتے ہیں انہیں اب کیس کرنے میں آسانی ہوگی اگر وہ حروب کے بعد واپس آنا چاہیں گے تو وہ آ سکیں گے لہٰذا اب کیس جلد اور جلد حل کیے جائیں گے کیونکہ اس بارے میں دو مرتبہ شاہی فرمان جاری کیا جا چکا ہے سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی نے ایک دوہ ساز کمپنی پر آٹھ لاکھ بیس ہزار ریال جرمانہ آئیت کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق اس دوہ ساز کمپنی نے کافی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں اس کمپنی نے بہت سی مطلوبہ عدویات فرام نہیں کی ہیں بے ہوش کرنے والی عدویات بنانے اور بیچنے کا اجازت نامہ حاصل نہیں کیا تھا بغیر اجازت نامے کے یہ دوہ ایک ایسے ادارے کے حوالے کی تھی جس کے پاس ان دوہ ادویات اور درامت کرنے کے اختیاریات نہیں تھے لہٰذا فوڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی نے اس دوہ ساز کمپنی پر بھاری جرمانے آئیت کر دیئے ہیں دوستو سعودی الیکٹرک کمپنی کا کہنا ہے کہ مملکت میں رہنے والے غیر ملکی قرائدار بجلی کے بل اپنے نام سے جاری کروا سکتے ہیں سعودی الیکٹرک نے لوگوں کو ایک اور سہولت بھی دی ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کر بجلی کے بل میں پچاس فیصد تک کمی کر سکتے ہیں اگر ایسا کرنے کے لئے انہیں میٹر کی رفتار کم کروانی ہوگی یہ نئی سعولت تین مرحولوں میں دی جائے گی اس نئی سعولت کے نام سے حساب رکھا گیا ہے اس سعولت کا آغاز نومبر سے کر دیا گیا ہے جو کہ اس ماہ کے آخر تک جاری رہے گا دوستو سعودیہ کی تاریخ میں پہلی بار خواتین ریورنگ کے درمیان گاڑیوں کے عالمی مقابلے مناقد کیے جا رہے ہیں جو کہ سترہ نومبر سے مارچ تک جاری رہیں گے ان مقابلوں میں بچوں کی ریس کے مقابلے بھی ہوں گے لہٰذا مملکت میں خواتین کو ڈرائوینگ کی اجازت ملنے کے بعد یہ پہلی مرتبہ انٹرنیشنل لیول پر یہ ڈرائوینگ کے مقابلے خواتین کے درمیان ہو رہے ہیں اقوام متحدہ میں سعودی وفد نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں اسلامی قوانین اور شریعت کے تحت انسانی حقوق اور ان حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا مشن جاری رکھے گا سعودی عرب کے وفد کا کہنا ہے کہ مملکت میں انسانی حقوق سے متعلق نئے سرے سے قوانین اور ذابطیں مقرر کیے گئے ہیں اسی سسنے میں پچھلے دنوں دو شاہی فرمان جاری کیے گئے ہیں کہ غیر ملکی افراد اور جو دیگر لیبر کورٹس ہیں وہ فوری طور پر اور ایکٹیو ہو کر کام کریں تاکہ لوگوں کو جلد جلد انصاف ملے وکیلوں کا سعودی ادارہ قائم کیا گیا ہے نیچی داروں اور ارگنیزیشن کے لیے نئے قوانین جاری کر دئیے گئے ہیں جبکہ فوجداری ادالتوں اور کاروائیوں نے کاروائیوں کے قوانین پر بھی نظر سانی کر دی گئی ہے تاکہ عوام کو انصاف جلد جلد مل سکے دوستو اتوار کے روز سعودیہ کے چھے لاکھے مسلہ دار بارش کی لپیٹ میں رہے ہیں مسلہ دار بارشیں ریات، قسیم، مکہ تلمکرمہ، تبوک، اسیر اور جزان ریجن میں جاری ہیں انیزہ کا سانی دلہ کا سلاب کی نظر ہو گیا گاڑیاں بہت زیادہ تعداد میں گاڑیاں ڈوب گئیں ورکشاپ زیر آب ہیں سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کے گھر میں پانی گس آیا ہے تین غیر ملکی سلابی پانی میں بہگے جنہیں نکال لیا گیا ہے مشرقی اللیس میں بجلی کے کھمبے گر جانے کے باعث بجلی کیا نظام دھرم بھرم ہو گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار جو سلاب آیا ہے وہ پچھلے بیس سالوں میں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے پل اور سڑکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے اس کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے اور تازہ ترین خبریں جاننے کے لئے میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لی گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ کو مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا السلام علیکم